بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں ہوتی ترقی، فن اور حیرت سے بھرے سٹرکچرز روڈز، بریجز اور دیکھر عجیب و غریب بیلڈنگ انسان کے دماغ کو گھما کر رکھ دیتی ہیں آج ہم ایز ہی عجیب و غریب اجنبیت سے بھرپور بنی بیلڈنگز کی بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت پھولیں باسکٹ بال کی امارت جو امریکہ میں بنی لانگ بیگر باسکٹ بال کمپنی کا ہیڈ آفیس ہے یہ امارت کمپنی کی اپنی ٹوکری کی این مطابق نکل ہے اس اٹھارہ لاکھ ایس فوڈ کمپنی کی امارت کو بننے میں دو سال لگے ٹوکری کی امارت کا اندرونی حصہ شیشے کی چھت سے سجا ہوا ہے امارت کے فاؤنڈرز کی پینٹنگ کے ذریعے دیواری بھی دلکش ہو جاتی ہے ملازمین اور نمان دونوں امارت کے اندر دن کی روشنی سے لفت انداز ہو سکتے ہیں سٹون ہاؤس پرتگال پرتگال میں فافے پہاڑوں میں دو بڑے پتھروں کے درمیان تعمیر کیا گیا یہ گھر کسی حیرت سے کم نہیں دو پتھروں کے درمیان کنکریٹ ریت مسک کے ساتھ جڑا یہ گھر افریقی افاؤں سے مشہور امریکی فیلن سٹونز کاٹون سے متاثر کیا گیا ہے یہ گھر ممولی گھر اور اس میں نظر آنے والی رائش گاہ میں کچھ روایتی اجزاء جیسے کھڑکیاں سامنے کا دروازہ اور یہاں تک ایک خوبصورت روشن چھت بھی شامل ہے یہ گھر کا ڈیزائن ہر سال ہزاروں سیاہوں کو راگب کرتا ہے کانسنس سٹی لائبریری یو ایس اے شہر کا سب سے حران کن اور غیر ممولی نظارہ میں سوری کی ایک بڑا کتابچہ خانہ ہے دنیا کی سب سے بڑی کتابوں کے علماری نما بنی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کا سٹرکچر اور بکس سٹائل نظر آگے پیچھے گھومانے کی اجازت نہیں دیتا اس بلڈنگ میں بڑی بکس کورز کو سٹرکچر میں ڈھالا گیا ہے جھاڑیوں اور درختوں نے بہت سارے عنوان دندلا کر رکھ دیئے ہیں لہٰذا دیو حیکل کتابوں کی علماری کو دیکھنے کا بہترین وقت سردیوں کے مہینے میں ہے یہ چرچ آئیس لینڈ کا سب سے اوچھا اور غیر معمولی چرچ ہے نوگ ڈک ڈیزائن اس چرچ کا تعمیراتی اٹھا تھا جو میں مار گو جون ساملیٹن کا سب سے حیرت انگیز کام تھا 1945 میں شروع ہونے والی اس امارت کو تکمیل ہونے میں 38 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا 244 فیٹ اوچھی چرچ آئیس لینڈ کی سب سے اوچھی امارت بن گئی چرچ کا بیل ٹاؤور شہر کا پورا نظارہ پیش کرتا ہے حیرت انگیز الٹی گرتی بنی یہ بیلڈنگ سائنسی نمائش کا گھر جانا جاتا ہے اس کی امارت ایسی تعمیر ہوتی ہے جیسے یہ الٹا ہو اس تجربے کو تعلیم اور تفریق کا امتظا سمجھا جاتا ہے اس میں نمائش پر ایک سو سے زیادہ ہاتھ شامل ہیں جو ذہن کو چیلنج کرتے ہیں گوگنہائیم میوزیم گوگنہائیم میوزیم کو سپین کے شہر بلباؤ میں دیکھا جا سکتا ہے اسے کینیڈا کے امریکی آرکیٹیکٹ فریق گیری نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ نائنٹی نائنٹی سیون میں عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا پوری امارت ٹائٹینیم چونہ پتھر اور شیشے سے لپیت ہے اس میوزیم میں اثری فنکاروں کے مخصوص کام شامل ہیں یورپی اور امریکی پینٹنگز کا مجموعہ بھی اس میوزیم کو سپین میں دیکھنے کے لیے ایک بہترین مقام پر پچھا دیتا ہے لا پیڈریرہ سپین یہ امارت سپین کے شہر بارسلونہ میں واقع ہے انیس سو چھے میں شروع ہونے والی اس عجیب و غریب امارت کی تکمیل میں چھے سال لگ بالکنیز جیسی غار خور لا پیڈریرہ ایک عجیب سی امارت نظر آتی تیس امارت کی چھتیں بارسلونہ کے تصویروں اور پوسٹ کارڈوں سے سجی ہوئی ہیں قاتلان کے ممار اتونی گاؤڈیس امارت کے ڈیزائنر جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسہ میں ترج ہے دا کروکٹ ہاؤس پولینڈ میں واقعی یہ ٹیڑا گھر دراصل سپورٹ میں شاپنگ کمپلیکس کا عجیب و غریب نظر آنے والا حصہ ہے پہلی بار دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ امارت کا احساس اگلے ہی لمحے میں پگلنے ہی والا ہے یہ احساس امارت کو بالکل ہی عجیب بنا دیتا ہے اس میں شیشے کے دروازے اور نیلے اور سبز رنگ کے رنگدار چمڑے بھی ہیں جو رات کو روشن ہوتے ہیں مائنڈ ہاؤس یہ گھر سپین کے بارسلونہ شہر کے ایل کارمل کی پہاڑی میں واقعی ہے اس حیرت انگیز عجیب و غریب امارت کی تکمیل میں چودہ سال لگئے یہ سن انیس سو سے شروع ہوئی یہ عالمی ورثے کے جگہوں میں بھی درج ہے جو بیسویں صدی کے ابتدائی حصے میں تیار کی گئے اس میں ساٹھ مختلف مکانات اور ایک بارک شامل ہے جس میں حیرت انگیز چشمائے ہیں کان کے مختلف کونوں میں حیرت انگیز مجسمیں بھی سائٹ کو زیادہ پرکشش بنا دیتے ہیں ایڈیال پیلیس ہوت رائیوز یہ دلکش اور حیرت انگیز دیکھنے والی امارت فرانس میں واقع ہے اس تعمیر کا آغاز فرانسی سیڈا کیا فریڈین پینٹ چول نے اپریل ایٹی سیونٹی نائن میں کیا وہ غیر معمولی شکل کے پتھر سے متاثر ہوئے تھے محل سرہ سر فان کی مثال اور بہت سارے سلوک کو ملا دیتا ہے